اس بات کریں گے وطن کے جان نصاروں کی آپ کو بتائیں کہ انیس سو اکتر کی جنگ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان بہاون لوگر سے تعلق رکھنے والے محمد سرور شہید کی آج سن تالیسویں برسی بنائی جا رہی ہے شہید کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شیخ مزید ان سے جانتے ہیں جی قاسم شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے ایک نوجوان جن کا تعلق نوائی گاہ اور رامپورہ سے وہ جو انہوں نے انیس سو اکتر کی جنگ میں شہادت کا درجہ پایا میں ست موجود ہوں ان کے گھر میں آج انتیس دسمبر ہے انیس سو اکتر انتیس دسمبر کو جو انہوں نے جو پاک فوج کی طرح سے لڑتے ہوئے جو میں شہادت کا درجہ پایا میں ست موجود ہوں ان کی فیملی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے شہید محمد سرور کی جو بہن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی اور آپ کے بھائی نے جو ہے ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کی ہے آپ اس پر کیا کہتی ہیں میری عمر اس وقت بھائی پندرہ سال کی تھی جس نے میرا بھائی سعید ہویا اور میرے چھوٹ چھوٹے بھائی تھے کوئی پانچ سال کا کوئی تین سال کا کوئی منہ کا ایک میری بھائی تھی چھوٹی بھائی تین چار سال کی تھی ایک چھوٹا بھائی پانچ سال کا تھا باپ میرا بڑھا تھا باکی مارا دل میں تمنا تھی اکہ میرا بھائی جاو ہے ہم بھی دنیا نہ دیکھا ہم خوص ہویا کردے فوج دیان دے بہت خوص ہوں دے ہمارا بھائی فوج میں جاو گا ہم فکر سے کرا آتا اس کو نہیں ماری اللہ نے مراد پوری کری اللہ کا حکم ہو گیا باپ میرا بودھرک تھا ماں بھی میری بودھرک تھی اکھاں سے بھی نگنہ تھی بس اللہ نے سونا کام کر لیا یہ اتمنہ تھی مارا دل میں یہ تھے پاک فوج کے جوان بحمد سرور کی ہمشیرہ جو کہ بتا رہی تھی کہ مجھے جو ہے اب میرے سمیت مورہ ہمارے پورے اہل خانہ کو جو ہے سرور شہید کی شہادت پر آج بھی ناز ہے اہل خانہ کو سرور شہید کی شہادت پر فخر ہے کاسم علی بہت شکریہ